اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مذہب میں ہوگی آج کی ویڈیو میں ایک انفارمیشن گارلک کے فارمز کے ساتھ شیئر کرنی تھی سپیشلی جیون کے فارمز کے لیے یہ انفارمیشن ہے جی تو کیونکہ آج کل اس سال بارشوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے مارچ اور اپریم کے جو کنڈیشن چل رہی ہے بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے اس سال کنگی کا اٹیک جو تھا وہ گندم پہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے تو جب جس سال بھی کنگی کا اٹیک گندم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سال یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کنگی کا اٹیک یا رسٹ کا اٹیک آپ کو گارلک کے فصل کے اوپر آ سکتا ہے تو ان فارمز کے لیے یہ ہدایت ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جن کے پلوٹس گندم کے قریب لگے ہیں وہ بھائی اپنے گرلک کے یا تھوم کے فصل کے اوپر لازمی جو ہے نا رسٹ کے ریزسٹنس کے لیے یہ کوئی ایسے فنجیسائٹ جو رسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا سپری کریں جس میں سے ٹلٹ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ بھی جو پروڈکٹ ہوں گے میں ان کی تصاویر دے دوں گا آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کنگی ایک شدید طریقے سے اٹیک کرتی ہے اور جب یہ اٹیک کرتی ہے تو آپ اسے پھر ریکاور نہیں کروائیں گے تو پرکاشنری آپ سپری کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی فصل کنگی کی اٹیک سے بچے رہے گی کیونکہ گارلک بساتے خود ایک بہت مہنگی فصل ہے اور جی ون تو اس وقت جس پیمانے پر چل رہی ہے اور جتنی مہنگی فصل بن چکی ہے ان فارمرز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پرکاشنری اپنے سپری کنٹینیو رکھیں کوشش کریں کہ سپری ٹائم سے کر لیں تاکہ آپ تک آپ ہر قسم کی نقصان سے بچ سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس اس کو دوسرے گارلک کے فارمرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن ٹائم تک پہنچ جائے اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کو شیئر کرنا مت بھولئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ تک یہ نوٹیفیکیشن ٹائم سے پہنچتی رہیں دعوی میں یاد رکھئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم